بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا نام ہے ہر موسم سوہانہ آپ کو پتہ ہے اس سبق کے مجموعی طور پر حاصلاتیں تعلوم کتنے ہیں آپ نے اس سبق میں کون کون سی چیزیں سیکھنی ہیں جی آپ اس میں مجموعی طور پر سات چیزیں سیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس سے ہم بات کریں گے اپنے سبق کے اسلامی نکتہ نظر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاحا منزکاہا سورت شمس یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا بلکل ایسا ہی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ارادتاً کوشش کر کے گناہوں سے برائیوں سے برے کاموں سے دور رکھتا ہے اس کے لیے اس جہان میں بھی اور اکلے جہان میں بھی کامیابی آپ کو پتہ ہے ہم کس کو کہتے ہیں گناہ وہ چیز جو ہمارے دل پر بوجھ بناتی ہے جیسے جھوٹ بولنا کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لینا یہ اور اس طرح انچی آواز سے بات کرنا بتمیزی کرنا یہ ساری چیزیں کیا غلط ہے نا جب ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں غلطی سے بھی کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک بوجھ بنتا ہے ہمیں انچان ہوتی رہتی ہے تو اگر ہم اپنے آپ پہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے تو ہماری یہ والی زندگی بھی آسان ہوگی اور اگلی زندگی بھی آسان ہوگی ایسے ہی ہے نا اچھے چلے جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سبق نمبر نو کو کتنے حصوں میں پڑھنا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبق نمبر نو اشاریہ ایک سبق نمبر نو اشاریہ ایک میں ہم پڑھیں گے گاہ بی گے کے کفر جان سکیں جملے میں اس پیل اور حرف کی پہچان کر سکیں اور ہلکی اور بھاری آوازوں میں حروف کی اسواد سن کر پر کر سکیں اس میں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں پہلے سیکھی ہوئی ہیں چاپ باش اچھا سبق نمبر نو ہوگا ہر موسم سہانہ اور اس کو آپ دوسرے حصے میں پڑھیں گے تصویر دیکھ کر اس میں موجود اشیاں کے نام لکھ سکیں آپ کو پتہ نہیں یہ ہماری بہت دلچسپ سرگرمی ہوتی ہے اور آہنگ اور لیک کے حوالے سے سادہ مصرے اشار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں سبق نمبر نو اور اس کو آپ نے تیسرے حصے میں پڑھنا ہے تصویر یا موڈل دیکھ کر تین سے پانچ جملوں میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور ٹی وی اور برکی میڈیا پر اردو کے روزمرہ استعمال کے آسان الفاظ پڑھ سکیں تو یہ ایک چھوٹا سا سبق ہے نظمیں ہماری جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا ہر موسم سوہانہ تو ہم اس کو آنے والے تین سے چار دنوں میں نظم کو مکمل کریں گے اس میں جو ہمارا عملی منصوب ہے اس کو بھی کریں گے اور بھی چھوٹی چھوٹی سی سرگرمیاں کریں گے تو تقریباً تین چار دن میں ایک ہفتے میں ہم نے اپنے سبق نمبر نو کو مکمل کرنا ہے کل سے ہم اس کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ